اعوذ باللہ من الشیطان موظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مہترم مزرگو دوست کو آجم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں وظیفہ اولاد پانے کے لئے جی ہاں میرے مہترم مزرگو دوستوں کئی شخص ایسے ہیں جن کے نکاح کے کئی سال بھی جانے کے بعد بھی اولاد نہیں ہوتے ہر چیز کو آزوانے کے بعد بھی وہ شخص اولاد سے معلوم رہتا ہے تو ایسے وقت میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ آپ کی مند کی دعا قبول کرتا ہے مگر ہماری فریاد عددہ تک پوچھنے کا طریقہ جو ہونا چاہیے گے وہ بلکل صحیح ہوگی ہمارے اسلام میں ایک ایسا وظیفہ جس کو پڑھنے سے انشاء اللہ آپ کی گھر میں اولاد آجائے گے تو میرے مہترم مزرگو دوستوں میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں وظیفہ کرنے کے لئے آپ کو چاہیے دو خجور وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ وظیفہ کرنے اب سات مرتبہ دروش شریف کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اللہ کہنا ہے الومین کو سات مرتبہ پڑھیں اب اس ان بردی جاری دعا کو آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اب پھر سے سات مرتبہ دروش شریف پڑھیں اب دونوں خجور کے اوپر دم کرنے اور خامن اور بھی دونوں اس خجور کو کھانے ہیں وظیفہ کو لگاتار سات دن تک کرنا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے تو میرے مہندرم بزو کو دوست کریں اب ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اجازہ اللہ السلام علیکم باغون دعوان الحمدل اللہ اللہ